یہاں میں آپ کو بتاؤں سعودی رب سے لیٹس اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی ائرلائن نے کہا ہے کہ وہ اکتر مقامی اور انٹرنیشنل ائر فورس کے لئے اپنی پروازیں چلائے گا یعنی سعودی ائرلائن نے یہ سعودی ائرلائن نے جو اپنا شیڈیول ہے انٹرنیشنل پروازوں کے لحاظ سے بھی اور مقامی سے وہ جاری کر دیا ہے اور اب سعودی رب میں جو ہے وہ تمام تر فلائٹ آپریشن گریجولی بحال ہونے جا رہا ہے جو اس بات کا اشارہ ہے سعودی ائرلائن نے کہا ہے کہ پیر سترہ مائی سے وہ تمام ممالک کے لیے سفر کے مواقع فرام کرنے جا رہی ہے خوش خبری ہے سعودی میں مقیم لوگوں کے لیے جن کو بیرنی ملک سفر کرنا ہے اور کوویٹ کی وجہ سے وہ آج سے پہلے نہیں کر پا رہے تھے تو الاربیا نیٹورک نے گفتگو کرتے ہوئے سعودی شریک نے کہا ہے کہ سترہ مائی سے اندرونی ملک اور بیرنی ملک تمام جگہ پروازیں چلیں گی انٹرنیشنل ائر پورس کے لیے پروازیں چلانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ال سعودی اپنے نیٹورک کے مطابق پروازیں چلائے گی ایسے میں وہ ممارک جو مستثنہ ہوں گے جو یہاں سے پروازہ پر بندی لگائے ہوئے ہیں ان کو بھی ایسو پیس کے ذریعے جو ہے وہ ان کے لیے جو فلائٹس ہوں گی ان کو بعد میں انانس کیا جائے گا لیکن جہاں پر فلائٹس آپریشن جو بہار کیا جا جاتا ہے کوویٹ کے ساتھ ان کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جلد اپنا سسٹم ہے وہ کھولنے جا رہے ہیں اکتر ٹوٹل پروازیں ابھی انیشلی جو ہے وہ سعودی ائر لائن شیڈیول کر رہی ہے مکامی اور انٹرنیشنل ائر پورس کے لیے